ہیلو فرنس کیسے ہیں آپ سب ہم آپ کے لئے نئے سلسلہ نوبل گناہش کی سیکنڈ اپیسوٹ کے ساتھ حاضر ہیں جس کو آپ کے لئے لکھ رہی ہیں گومر احمد تو پھر لے چلتے ہیں ہم کو اپیسوٹ کی طرف گمسم سا جو ایک شخص ہے دالان میں بیٹھا اس کا بھی کوئی ہلکہ احباب تو ہوگا مت مجھ سے علج یار پس اتنا سا سمجھ لیں جو خود کو میسر نہیں نایاب تو ہوگا غنی صاحب کو میرا آفیس میں بھیجو چیلت سے غصہ آیا تھا بے شکن سفید نازک نباس سر پر الگ سے سفید سکاف لیا تھا دوپٹہ ایک شانے پر پھیلائے وہ اس طرح بھی کیفیت میں دائیاں پاؤں ہلاتے سامنے پڑی اکاؤنٹس کی فائل دیکھ رہی تھی کالی جھیل سی آنکھیں اس وقت کسی کو بھی نگل جانے کا عظم رکتی نہیں ہاتھ اور موں ہر طرح کی میک اپ اور زیور کی آرائی سے پاک وہ لڑکی واقعی کوئی پاکی اس کی کا پیکر معلوم ہوتی تھی دونوں ہاتھوں کی انگیوں کو باہم بھسا کر چہرے پر تھوڑ نیچے رکھے مٹھی نمہ ہاتھ وہ مصور کی پہلی مصوری یا کسی شاعر کی پہلی غزر معلوم ہوتی تھی دودیا رنگ غصہ سے سرکھ ہو رہا تھا اس کی یہ خاصیت تھی اسے جب بھی غصہ آتا اس کی چھوٹی سین آف سرکھ ہو جاتی کچھ دیر بعد پیون کی اطلاع دینے پر غنی اندر داخل ہوا دستک دینے پر اجازت ملتے ہی وہ ٹیبل پر رکھی فائل دیکھ چکا تھا آئیے تشریف رکھئے نہای چبا چبا کر کہتے اس نے فائل ایک ہاتھ سے غنی کے سامنے پھیکی تھی اسی ہاتھ سے پیپر ویٹ اٹھا کر گھوما تھے اپنی شیئر کی پس سے ٹیک لگاتے اسے گھوڑا ذرا اس پاش لاکھ کے غبن کے بارے میں بتانا پسند کریں گے گھنی صاحب یہ کس خاتے میں اس صاحب سے غائب ہیں اور آپ کی سیکٹری کی دو چھٹنیاں آپ نے کس کی جان سے انہیں چھٹی دی میں یہاں کام کرنے کے پیسے دیتی ہوں گھر میں آرام اور سیرو تفریق کے لیے نہیں بڑی بڑی غلافی آنکھیں وہ سیسے سوک ہو رہی تھی وہ ان آنکھوں سے سالم نگل جانے کا حوصہ رکھتی تھی وہ میم مونیر کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی میں نے اسے اسی لیے چھٹی دی دوسری چھٹی اس نے منا بتائی کی اور حساب میں جو گھر بڑھ ہے وہ میں دیکھتا ہوں غنی نے خوش خونوں پر زمان پھیری تھی ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھے پاس لاکھ کی مکمل تفصیل یا رقم چاہے یاد رکھئے گا ساٹھ منٹ کے بعد گھڑی کی سوئی ہلی تو آپ کی جنے دنیا سے ہلانے سے مجھے کوئی زینب سے ہی روک سکتا now get lost عمر سلطان کو میرا آفیس میں بھیجیں آئل نے اپکے قدر اونچی آواز میں کہا غنی سرک چہرہ لیا آفیس سے نکلا اور عمر سلطان کی کیبن کی طرف رکا تمہاری حاضری طلب کی ہے آفیسر میڈم نے غنی نے اطلاع دی اور اپنے آفیس میں جاتے ہی سہ پکڑ لیا وہ پانچ لاکھ ذاتی خرش پر لگا چکا تھا اب وہ ایک گھنٹے میں کیسے لاتا بہاڑی مشکل سے اسے سفارش سے نوکری ملی تھی مگر اس بار بھی وہی ہوا کہ ہر بار نوکری سے اسی لیے نکالا جاتا تھا مگر یہاں نکالنے کے بجائے رقم اور حساب مانگا کیا تھا غنی کی اپنی سیلری اچھی خاصی تھی اسی ہزار مہانہ موبائل پک اینڈ ڈروپ موبائل بل آئل نے اسے ہر سہورت دی تھی فیشن ڈیزائننگ کی اس بڑھتے کاروبار میں آئل رضا ایک جانہ مانا نام تھا جو خود تو ڈیزائنرز ہی ہی مگر بہت سی بودیک اور اپنا برینڈ بھی چلاتی تھی مگر اس سب کے باوجود جو ایک چیز میڈیا کو حیران کرتی تھی اور بہت سے سوالات جن کے جوابات صرف آئل دے سکتی تھی حیران فیم بات یہ تھی کہ وہ عورت کم عمری میں ہی بے رنگ سفید لباس کے سوا کشنا پہنتی تھی بہت ہی نفیس اور امدار ڈیزائننگ سے بھرپور ہر لباس سفید یا ملائی رنگ ہوتا اور سفید ہی نازک موتیوں آلی چپر نہ اس کا چہرہ کسی نے کبھی میکپ سے رنگا دیکھا تھا نہ اس کے دن پر کبھی کسی نے رنگین لباس دکھا تھا وہ صوفی تھی مگر کیوں وہ توایف کی بیٹی تھی جس کا باپ نام آنم تھا شاید کوئی امیر قبیر ہو یا کوئی آدھئی نشی کوئی نہیں جانتا تھا آئل رزا کو کیسے معلوم تھا کہ اس کے باپ کا نام رزا ہے کون تھی وہ ہور کہاں سے آئی تھی اس کی گھور سیاہ آنکھوں کی طرح اس کی کسند بھی سیاہ تھی وہ شاید پہلی دوائفہ تھی جو باپردہ باکردار تھی جس کی عزت معاشرہ دل سے کرتا تھا جس کی پاکیز کی گواہی اس سے منسلک ہر فرد دے سکتا تھا اس کے آنکھوں میں کسی میڈلزا سرکی سے زیادہ حیاتی وہ آئینے کی معنی شفاف تھی مگر وہ ویران تھی کسی پرانی حویلی کی معنی جس کے نوام مکین کی سیحاسے میں مر چکے تھے وہ دوائف نہیں تھی مگر اس کے نام کے ساتھ یہ فانس ہی ہمیشہ رہنے والی تھی اور یہ فانس اسے باکیزہ ہو کر بھی بیزت کر جاتی تھی آئینہ اس پر حصہ تھا اس کا غرور اسے گانیاں دیتا تھا یہ عزتدار معاشرہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے ڈرتا تھا وہ کوئی اچھوٹ نہیں تھی مگر بائزت مرد اسے اچھوٹ ہی سمجھتے وہ آئین رضا میر تھی اپنے نام کی وجہ سے جانی جاتی تھی وہ اپنی وراثت کی تلاش میں کوشہ تھی مگر کوئی تھا جو آئینہ سے زیادہ شدہ سے اسے تلاش رہا تھا وہ سامنے ہو کر بھی اچھا تھی یس میم عمر سلطان نے اجازت ملنے پر آئینہ کے دفتر میں قدم رکھا تھا کم جی وہ آئینہ کے تاثرہ دیکھ کر جان چکا تھا کہ کچھ ہوا ہے غنی کو جوب پر رکھنے سے پہلے اس کا انٹرویو کس نے لیا تھا لیا تو میں نے تھا مگر اسے فائنل راؤ صاحب نے کیا تھا شاید کسی سفارش کہہ بس عمر نے منا لگی لپٹی کہی کہ آئینہ کو وہ سج بتایا جس سے جاننے کا وہ حق رکھتی تھی سفارش یعنی تمہاری نظر میں اس دن غنی صاحب نا اہل تھے تو اہل کون تھا نام یاد نہیں میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں مگر مینجر صاحب نے کہا ہے کہ فائنل کرنے کا حق ان کے پاس ہے جب بوس آفس میں نہ ہو تو وہ بوس ہیں اس لیے میں خموشہ غنی نے پاس طاق ذاتی خرچ کے لیے آفس کے اکاون سے غائب کیے ہیں بینا کسی اجازت کے بینا کسی پالیسی کو فالو کیے دو مہینے پہلے انہیں ناکلی پر رکھا گیا اور اب دو مہینے میں پاس طاق کا نقصان کر چکے ہیں امیر ان سب کا خمیان سے کون بھرے گا تمہیں جب میں نے کہا تھا مجھے نئے اکاونٹس مینجر میں مخلصانہ شخص چاہیے تو تمہیں سمجھنا چاہیے تھا جو شخص رسک کے لیے سفارش جیسا عمل کر سکتا ہے وہ کسی اور کا حق تھا جو غنی کو ملا اور حق دار شاید ابھی ناکلی کی تلاش میں ہو یا شاید اس سے بہتر جگہ اس عطا کی گئی ہو وہ بعد میں بھی حرام ہی کھائے گا تم پولیس کو انفارم کرو غنی کو تب تک میں نے کام پر لگایا ہے وہ بھاگنے نہ پائے اور دوسرا اس دن جو جو انٹریویو میں اہل تھا ان سب کو کال کرو دیکھو تمہیں جو ٹھیک لگے کرو مگر مجھے غنی اب کسی بھی کمپنی میں نظر نہیں آنا چاہیے وہ کہتے ہوئے ہاپ چکی تھی عمر نے خاموشی سے ٹھنے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا جسے وہ گٹا گٹ پی گئی وہ اس کا اکلودہ حمدر دوست تھا مو بولا بھائی تھا وہ پیچھے کئی برے سے آئل رضا میر کے ساتھ کام کر رہا تھا عمر باہد ایسا مرتض جس پر آئل آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی تھی ایک دوست اور تھا جس نے اس کے ساتھ دغہ بازی کی تھی زیان ملک وہ اس شخص سے آج تک نفرت کرتی تھی اس نے آئل رضا میر کو محبت کے جھانسے میں ڈال کر دو سی پر دھبا لگایا تھا مگر سچ کیا تھا عمر اچھی طرح جانتا تھا پھر بھی زیان کے کہنے پر خاموش تھا جانتا تھا وہ لوگ جھوٹی نفرت کے دعوے دار ہیں اگر وقت انہیں ایک اور موقع تھے تو وہ دونوں طوفانی محبت کر سکتے تھے اس لیے وہ زیان کے پلان کے برعکس خود بھی ان کے لئے کچھ سوچے بیٹھا تھا آئی دن یوں ہی لوگ اسے اکیلی سمجھ کر اس کا فائدہ اٹھاتے تھے اور اب مزید وہ اسے اکیلے نہیں دہنے دینا چاہتا تھا عمر اسے دیکھتے اکیلے حالات سے لڑتے پتہ نہیں کیا سوچا تھا مگر راو صاحب کی طبیعہ فریش کرنے کے بارے میں بھی وہ سوچ چکی تھی وہ میڈیفل سٹور پر کام کر رہا تھا جب ایک بلیک گارڈی اس کے پاس آ کر رکی اس نے بیٹھی عورت کو وہ لاکھوں میں پہچان سکتا تھا برایونگ سیٹ پر بیٹھی عورت کسی زمانے میں اس کی زندگی تھی اس کی بچپن کی اولی چاہل اسے دیکھتے ہوئے ہان کے ماتھے پر تیبری چھٹی تھی حیدر صاحب شاہن آواز کے گھر بات کرنے گئے تھے اسد سارہ کی رخصتی پر زور دے رہا تھا اس لئے وہ آج یہاں ڈیوری دے رہا تھا ورنہ اسے یہاں بیٹھ کر خود سے دمائیاں دے کر انجیکشن ٹھوک پیسے بیٹھنے والا کام بہت بھرا رکھتا تھا برایونگ سیٹ سے نکلے بینا اس سے دو اگلیوں سے بھی ہان کی تفشاہ رکیا وہ اگر اکیلا نہ ہوتا تو شاید اس عورت کی بات سننے کبھی سٹور سے باہر نہ نکلتا ہاتھ میں نوٹ اور پرچی پکڑے فون پر جھکی وہ سامنے والے کی آنکھوں میں بھی پناہ نفرت دیکھے بینا بولی یہ میڈیسن ہے پرچی پر لکھا نام اور نوٹ دیکھتے بھی ہان نے آنکھے سکویٹ کر اسے دیکھا وہ نہایت تیز انٹی ڈپریشن تھی اور اس چور میں موجود تھی مگر کمپنی میں ہوئے غبن کی وجہ سے اسے حکومت نے بینک کر دیا تھا اسے بیشنے اور خریدنے پر پبندی لکھ چکی تھی کیونکہ حال ہی میں اس سے دو لوگ کی زندگی خطرے میں چلی گئی تھی اور یہ مسلسل سمال کرنا جان لے وہ ہو سکتا تھا وہ شاید پورا شہر خوار ہو کر یہاں آئی تھی ویہان نے اس کی مشکلہ آسان کرتے اسے اطلاع دی یہ کہیں سے نہیں ملے گی یہ بین ہو چکی ہے بہتر ہوگا آپ اپنے ڈاکٹر سے دوبارہ کوئی دبا لکھوانے وہ بہت رکھائی سے کہتا پرچی پکڑا دے پلٹا مگر آئیل کی آواز پر رکھا تھا اس کی جگہ پر جو بھی موجود ہے مجھے وہ ہی لا دو ابھی تمہیں فوراں چک اپ بھنی جا سکتی ویہان اب کے تھوڑا سمیل کر بولا اسے معلوم تھا کہ وہ پہلے سے دماغی مریضہ تھی وہ کم سے کم اپنا بدلہ اسے پاگل بنا کر نہیں لینا چاہتا تھا مگر ویہان کے منع کرنے پر اس کی آنکھ ہمیں نمی واضح ہوئی مجھے اس کے بنا نین نہیں آئے گی میں پشی کئی راتوں سے سو نہیں پائی میں جانتی ہوں یہ موجود ہے مگر کوئی دے نہیں رہا اس کی آنکھ ہمیں نشا سی نمی تھی وہ آدھی ہو چکی تھی ویہان کو جانے اس پر کیوں ترس آ گیا یا پھر وہ اس عورت کی کالی جھیل جیسی آنکھوں میں چھپے درد کو محسوس کر چکا تھا اندر سے ایک ڈبی اچھی طرح چھپاتے وہ لے آیا آگ کی عمر بہت کم ہے صرف پچیس سال کی عمر میں یہ انتہائی خطرناک ہے آپ اسے جلدہ جلدہ چھکا رہا پائیں یہ جان لے واہ ہے ویہان نے ڈیشورٹ پر رکھتے ہوئے کہا جو سیٹ پر ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہی تھی ازوات میں سر ہلا گئی یوں جیسے متفق ہو پہلی ملاقات کی بے خودی میں کی جانے والی حرکت سے وہ مختلف روئیے والی یہ آئل رضا ویہان کو ذہنی طور پر خیر حاصل لگی وہ پریسکپشن والے صفات پر موجود اس کی بیماری کے بارے میں پڑھتے اس کی روئیے کے بارے میں کلیر ہو چکا تھا ویہان کو ذہن دردی ہوئی دشمنی کہیں دور جاس ہوئی مگر بگلے کی حص ابھی برقرار تھی آئل نے اسے پانچ ہزار کا نور پکڑایا روکے میں باقی لاتا ہوں ویہان نے کہا اور انتر کیا آئل تو غنی کے بارے میں عمر نے کچھ انفارمیشن دینی تھی وہ جاتے جاتے اور بھی گبن کر کے کیا تھا وہ اس کا فون سنتے باقی پیسے لیے بینا چلی گئی ویہان بارہ سو کٹ کے بارہ باقی کے دینے کیا تو وہ جا چکی تھی اس کی گاڑی بہت دور اسے دھول اڑا تھی دکھائی دی تھی ویہان نے سر جھٹکا عجیب پاگل تھی اسے باقی کے نور جیب میں ڈالیں کہ پھر جب آئے کی تو لوٹا دوں گا مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جل وہ خود چل کر آئل رضا کے پاس جانے والا ہے تو کیا وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کی زندگی کا وہ اہم حصہ تھی جسے وہ چاہ کر بھی جدہ نہیں کر سکتا تھا جواب ازوات میں ملا تھا وہ جانتا تھا اسے سے بھی زیادہ اس کا خاندان اس کی ماں کی شنا سب کچھ ملک زیان حیدر جہاں آرہ ملک کا لارڈلا اس کے ہاتھوں پلا کیا وہ جیتی جاگتی جہاں آرہ کی کاربن کاپی دیکھ کر مو پھیر سکتا تھا تب جب مرتے وقت وہ اس کے تمام حقوق اپنے لارڈلے کو دے گئی تھی وہ آئل ملک سے سات سال بڑا تھا اس لیے اسے سب یاد تھا دروازہ بجانے کے لئے ویہان نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے آتا شور سنائی سنتے وہ تیز سے بھاگا اندر رشتا ویہان تاہی جانگ خیتوں میں گئے تھے پتہ نہیں شوق سے یا کیوں مشین چلا بیٹھے اور ہاتھ گنے کی مشین میں آ گیا ان کا ہاتھ بازو سے الگ ایمان ویہان کی شانے سے لگ کر رو رہی تھی وہ اسے تیزی سے سائی پڑھ کر تندر گیا جہاں کوئی بھی انہیں ہسپتال لے جانے کی بجائے خود ہی کپڑا باندھ کر ہوشتے لارہے تھے ویہان نے انہیں گود میں اٹھایا وہ مرد تھا رونہ نہیں چاہتا تھا مگر سڑک پر بھاگتے آنکھیں بار بار تھن لارہی تھی سب سے قریبی پرائیوٹ ہسپٹرن میں لے جا کر ان کا علاج شروع کروایا سر شکر تھا کہ ہاتھ مکمل الگ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی نہ کارا مگر ان کی حالت بہت نازک تھی تکلیف کی شدت بہت زیادہ تھی مگر بروقت دلاغ سے ان کی حالت صبح تک بہتر ہوئی تو ڈاکٹرز نے چند گھنٹے مزید آفتر ریویشن میں رکھ کر انہیں ڈسٹراج دے دیا تھا اب آفیس اور اسٹور کی مکمل ذمہ داری اس پر تھی ایک تو جوب کا اسٹریس اوپر سے حیدر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ حلکان تھا ایسے میں سارو کی رخصتی کا زور اس کی سمجھ سے باہر تھا راگ گئے اس چھوڑ سے پر ڈیوٹی دینے کے بعد صبح صبح آفیس جاتے وقت کوسر بیگم نے لسٹ پکڑاتے کہا ویہان شام میں گھر کے لیے سمان لے آنا اور کچھ گوش بھی تمہارے ابا کے لیے اخمی بنا دوں گی چائے کا کب جنگ کا دو پڑا تھا ذمہ داریوں سے کچھ سوچیں ہی نہیں دے رہی دی ایمان تایا کا پتہ کرنے آئی تھی ایسا ہو سکتا تھا کہ ویہان گھر پر ہو اور ویہان سے ملے بنا چلی جائے وہ تو اس کی آنکھوں کی تھندک تھا وہ لاکھ اسے خود سے دور کرتا وہ ہیر کی طرح اس کے قدموں میں بچ جاتی اب بھی اسے اپنے کمرے کے دروازے پکھڑے دیکھ کر تیوری چڑھا دی ویہان کیسے ہو بہت چاہت نرمی اور فکر مند لہجہ ویہان کو تپا گیا خیریہ سے آئی ہو بڑا لیا دیا سا انداز ایمان کی دل کا شور طوفان میں بدل گیا تیوری چنگ کی طبیت پوچھیں آئی تھی زندہ ہے دیکھ لیا میں بھی زندہ ہوں اب جاؤ اور یہ چھمگادر کی طے ہر وقت میں سپر سوامت ہوا کرو کبھی گھر میں بھی رہا کرو لیہان کیا ہو گیا منگیتر ہوں تمہاری شریکہ ہاتھ ہوں میری تم سے نہیں محبت کا دعوی کروں گی تو کہاں جاؤں گی وفا نبھا رہی ہوں کون سی منگنی کیسی منگنی میں نے تمہیں کوئی انگوٹھی نہیں پہنائی نہ ہی میں نے ایسا کوئی فنکشن اٹرین کیا اور اگر تم غلطی سے دادا اببا کی وفات کی دن کو منگنی کا دن سمجھ رہی ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے میرے لئے سال کے آخر میں جو دن آتا ہے وہ یا تو سال کا اختتام ہوتا ہے یا پھر داد جانگ کا اختتام منگنیوں جانے سے کوئی کسی کا شریکہ ہاتھ نہیں ہوتا نکاح کے بعد جو آپ کے ساتھ رہے اسے شریکہ ہاتھ کہتے ہیں تھوڑا پڑھ لیتی تو جانتی کہ محبت سے نکل کر ایک دنیا ہے ذمہ داریاں ہیں محبت جیسی کوئی چڑیاں میری زندگی کا حصہ نہیں ہے سارا کی رخصتی پر جو جہیز و عبارات کا کھانا ہے اس میں تو چلو کوئی ریایت مجھے مل جائے گی مگر میری دو اور بہنیں ہیں جو قارش کی بعد یونیورسٹی جانے کا حق بھی رکھتی ہیں اور ان کی قابلیت اتنی ہے کہ ان کے خواب نہ توڑے جائیں اور ان کی شادیاں گھر کے حالات اور اب بابا کا ہاتھ ان سب پر تم ایمان ہاں تم تو کیا دنیا کی کوئی لڑکی نہیں ہے میری زندگی میں ہاں ان سب کے بعد دس بارہ پندر بیس اتنے سال بعد اگر مجھ میں اب کسی کا ہاتھ آمنے کا اہل ہوا تو اپنی حیثت کے مطابق ضرور اپنے مابا کی خواہش بھی پوری کر رہا مگر تم کی اپنا آپ میری مسئیبتوں میں جلا کر آگ کر رہی ہو ویہان کی اس قدر خودگرزی اور سفاقیت پر بھی دیلے سے اس کے قدموں میں بیٹھی اس کی آنکھوں میں التجا تھی بھیق مانگ رہی تھی بکارن تھی اس کی دیوانی تھی اس سے فقط محبت چاہتی تھی کوئی اور مرد ہوتا تو بکل جاتا اس قدر سادگی بھرا خسیلہ بربہ حسن کارسی بھوری آنکھوں سے آنسو روا تھے جبکہ ویہان کیسے آنکھیں سرٹ تھیں ہم یہ سب مل کر بھی تو کر سکتے ہیں میں بادہ کرتی ہوں ایک صرف نکاح اور محبت میں کبھی کچھ ہی مانگوں گی وہ میری بھی تو بہنیں ہیں ہم یہ مل کر کریں گے ویہان تھوڑی تو گنچائش نکالیں حالات اتنے برے نہیں جتنا برا آپ نے نقشہ کھیش ڈالا ہے وہ مر رہی تھی اور ویہان نے اسے آخری بار پیاسا رکھا تھا وہ ظالم دیو تھا ستمگر تھا وہ نازک اندام دوشیزہ وہ قطرہ قطرہ اس کے قدموں میں ڈھیر ہو رہی تھی اگر تمہارے گھر والے تمہیں بڑا کرنے کے بعد بیاد سکتے ہیں تو جو جی میں کرو مگر شادی جیسے خرابات کر کے بچوں جیسا عذاب نہیں پاسکتا اس نے بینار لگی لپٹی لیے اسے آئینے کا وہ روکھ دکھایا جسے وہ یوں کر رہی تھی پیس ویہان اگر ہم بچے بیندان نہ کریں جب تک آپ نہیں چاہتے مجھے کسی بھی حساری کے بدلے ویہان میں لکھ چاہیے اس نے کسی موہوم سی امیز سے ویہان کا ہاتھ جو اس کے گھٹنے پر رکھتا تھا ویہان نے کرنٹ کھا کر ہاتھ کھیش سے اسے پرے دھکیلا جو خود بھی کہے بینا اور کچھ بھی کہے بینا لمبے لمبے ڈھک بڑھتا بہار نکل اس کے لفظوں سے زیادہ اس کے دھگتکانے پر زہروں حکارت تھی وہ وہیں زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی جانتی تھی چاند اس کا ہو کر بھی اس کی دسترس سے بہت دور تھا اس نے کہہ دیا تھا وہ اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں ہے تو سچ ہی کہا تھا اور یہ بات وہ بچون سے کہتا آ رہا تھا اور آج بھی اپنے کال پر قائم تھا اور قیامت تک قائم رہتا مگر وہ اپنے دل کا کیا کر دی جو اتنی آحانت کے بعد بھی اسی کے قطبوں میں مر مٹنے کی تمنہ کرتا تھا وہ ڈاکٹر کے پاس اپنے ریگل اور چیک اپ سے ہٹ کر گئی تھی اسے میڈیسن چینج کروانے کے لیے کچھ ٹیسٹ کروانے تھے وہاں سے فارق ہو کر بیٹھی تھی جب اومر کی کال پر اسے ٹیسٹ ریپورٹس لیے بینا آفیس جانا پڑا جہاں اس کی ٹیبل پر نئے اپوائنٹ ہوئے چار عدد اکاؤنٹنٹ مینجر کی سی وی پڑے تھے اومر نے آج پھر سب کا انٹرویو لے کر جو اسے لکھ کیے تھے وہ اسے سے فائنل کروانے تھے لہٰذا آفیس ٹائم میں ختم ہو رہی تھی اور اسے ہی فیصہ وزیٹر میں بیٹھے لوگوں کو آج ہی سنانا تھا اسی لئے اسے ڈاکٹر کو انفارم کر کے فوراں جانا پڑا تھا گوڑی ایبنی میم وہ آفیس میں داخل ہوئی تو کسی نے بہت جتاتی نگاہ سے اس کے دوپٹے کا سفید ریشمی آنچ زمین کو چھوتے دیکھا وہی بہت سے لوگوں نے اسے ایبنیگ دشکی تھی وہ اپنے سر پر پہنا ہجاد درست کرتے سر ہلاتے اندر جا رہی تھی ویہان کی سلکتی نگاہ نے اس کا تاقب کیا تھا وہ آفیس سے واپسی پر اس کی کال پر وہاں آیا تھا عمر نے اس کی سی وی مانگی مگر کیوں وہ نہیں جانتا تھا میس میر کسی نے اسے پکارا تھا پکارنے والی کو زیان نے زہری لینہ سن سے دیکھا رہا عمر ان سے کہیں کل میرا آفیس میں آکر بات کریں آفیس کا وقت ختم ہو چکا ہے بہت تہرا ہوا سرد انداز وہ بھی یوں پکارنے جانے پر خفا ہوئی تھی وہ عورت تھی مگر اپنی حضرت کروانا جانتی تھی ویہان نے پکارنے والے مرد پر زلط اور احانت کا سایاں لہراتے دیکھا سب کو وہ عورت مخرور لگی مگر عمر کے بعد زیان دوسرا شخصہ جو اس کی حرکت سے زیر علم مسکر آیا عمر اس کے پیچھے ہی آفیس میں گیا تین فائز ایک دفع رکھی تھی جبکہ ایک علم ویہان ملک سب سے پہلے الگ رکھی فائل اٹھا کر اس کے سرٹیفیکیٹ اور دیکھنیاں دیکھتے آئین نے ستائیشی اور کچھ منامت بھری نظر سے عمر کو دیکھا وہل کا سکھنکارتے ہوئے بولا باقی تین انٹرویو آج ہی لیا ہے مگر ویہان ملک کو ذن غنی کی جگہ پر میں نے سلک کیا تھا جس کو راو صاحب نے نکال دیا مجھے لگا اگر وہ جوب لیس ہے رہا تو غنی کی سازش کے ساتھ حقدار کی حقدالفی کرنے کا گناہ میرے ذمہ بھی ہوگا اسی میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ آنر ہیں میم آپی سلک کریں آئین نے باقی سب فائل پر ایک سرسری نگاہ ڈالی کہ اس کی بھی قابلیت ویہان سے زیادہ نہیں تھی باقی سب کے پاس ایکسپیئینس آ وہ سب بھی غنی کی طرح کسی نہ کسی وجہ سے نکالے گئے تھے مگر ویہان ملک کی جوب بہت اچھے کمپنی میں جوب کنٹینئو تھی اور سیلری بھی اچھی خاصی تھی فیسا منٹوں میں ہوا اسے بھیان ملک کو سلک کیا تھا ہم غنی صاحب سے ڈبل سیلری پیکیج اسے دیں گے وہ ایک موقع اسے دینا چاہتی تھی پھر اس کی تعلیمی قابلیت اور سرٹیفیکیٹ بہت غیر معمولی ذہان اس کا مو بولتا ثبوت تھے بھیان کی فائل پکڑتے آئین نے عمر کے پورے داد نکلتے دیکھے اس کے چہرے پر فاتح کیسے چمک پڑی کیا؟ آئین نے حیرانگی سے پوچھا کچھ نہیں میری معصوم بھولی بھالی دوست میں سوچتا ہوں موزے بھلا کیسے لوگوں کی زندگی میں ہوتے ہیں تم ہوں آئین بہت پاکیزہ اور معصوم صابر واقعی صبر کرنے والوں کی زندگی میں موزے ہوتے ہیں آئین نے ٹائم دیکھا چھے بجے آفیس ٹائمیں ختم ہوتی تھی تب ہی عمر سے مہم کہنے کی بجائے دوست بن گیا تھا تمہاری اس بکواس کا مقصد وہ بھی اپنی جان میں لوٹی تھی بہت سے دوست بنی تم جیسی کمہ کل عورت کو بیٹھے بھٹھائے اتنی اچھی ہے کابل دوست کے بعد اب اتنا کابل مینیجر جو مل گیا ہے تمہارے تو واریہ نہیں آرہے ہو گئے اگر اسے تم دو تین دن طرح کی کام دے لو عمر کی بات پر آئیل کا مو کھل گیا میرا جوتا لگتا اس کا نمبر تم بھول گئے ہو آئیل کا ہاتھ جوتے تک گیا جبکہ عمر کہکہ بلند کرتے اسے چڑھانے باہر ویہان کو اطلاع دینے کیا عمر کا جگمہ کرتا مسکراتا چہرہ دیکھتے ساری کینڈیٹ اس کی تحمل توجہ سب کی فائلز واپس کرتے وہ ڈرام آئی انداز میں رکھا تجھے کوئی کام نہیں تھا تو مجھے کیوں لائے وہ دات پیس کا کہتے بھاہر نکلنے والا تھا کدھر بھائی گلے لگ یار نوکری لگئی سیللی پتہ کتنی ہے ڈبل پیکش لگوائے عمر نے بھیہان کے لئے بازو باقی ہے سچ عمر میں جوب سچ میں یا اللہ تیرا شکر ہے مشیدت جذبات سے وہیں سچتا ریز ہوا تھا عمر اپنے جگری یار کو دیکھ دینا مانکھوں سمیت مسکر آیا تھا جانتا تھا اس دن کے لئے اس شخص نے کتنی ٹھوکرییں کھائی ہیں کتنا مشکل وقت گزارا ہے وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے اس کی منپسند دلربا دلوا پائے گا یا نہیں مگر وہ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب ٹھہرا تھا وہ دوستی میں سرخرو ہوا تھا مگر وہ نہیں جانتا تھا ویہان اور آئل کی دوست سے اس سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان مانگنے والی تھی تو کوئی ہونی کو ٹال سکتا ہے ویہان ملک کے ستاروں کا اسے وائل رضا کے قریب لانا قدرت کا وہ راز تھا جسے کوئی جان لیتا تو دنگ رہ جاتا وہ دونوں کیوں قریب آ رہے تھے یہ وقتی بتانے والا تھا وقت کو روک کر اس کی قدموں کی زنجیر بن جاتا سب جا رہے تھے باہر نکلتے عمر رکا مگر جوب کہاں لگوائی ہے وہ پوچھ رہا تھا عمر نے نظر چھلائی اور کہا آئل وزامی کے اکاؤنٹ پینجر کی جوب ہے میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا وہ تنفر اور بزاری سے کہتے آگے بڑھا تھا مگر اسے تمہاری ضرورت ہے تنہا ہے اکیلی ہے مسکین ہے لوگ اسے نوچ کر کھانے کو تیار ہیں دشمنی کی بھی کچھ حصول ہوتے ہیں زیان حیدر دشمن کو کمزور اور مہتہ نہیں کر دیتے عمر کی باتوں نے اس کے قدم جگڑ لیے تھے اس کے سامنے رہ کر اسے نفرت کرنا بہت مشکل تھا مگر وہ اتنا بہیز نہیں تھا کہ اپنی اولین چاہت لوگ کو نوچنے کے لئے دے دیتا تایہ چاند کی طبیعت کیسی ہے اسے گھر میں داخل ہوتے چھت کی سینیوں سے اترتی ایمان کا یہ جملہ سنائی دیا تھا وہ ڈھیٹ تھی شاید ابنے ڈھیٹ ویہان ہی کی طرح زدی خون جو ایک تھا زد میں بھی ایک جیسے تھے اگر شاہن آواز کاربن کوپی تھا تو ایمان خود شاہن آواز کی بیٹی تھی وہ جتنا اسے دھتکار تھا اس کے پانی کی شجد اتنی بڑھ رہی تھی ویہان کا موڈ اچھا تھا آتا ہی چار پائی پر لیٹی ٹیبل فین لگائے باپ کے ہاتھ چومیں ماں کی پیشانی چومیں چہرے سے چھلکتی خوشی سب کو الگ اور نہیں لگی کوسر بیگم کو یاد نہیں کہ آخری بار وہ اس طرح کب خوش ہوا تھا جب اس کی جنم دن تھا یا جب عید تھی یا جب زرمین نے میٹرک میکوزیشن لی تھی یا سارا کے نکاح پر انہیں یہ چہرہ دیکھا دیکھا لگا سالوں پر دھنلا کچھ کمزور سایا ہاں تب جس دن اس کا سین بھی ایک ایک ریزلٹ آیا تھا اس نے کہا تھا وہ بڑا آدمی بن جائے گا بیہان کی آنکھیں نم تھی اور چہرہ مسکرہ رہا تھا وہ ماں تھی اس کی آنکھوں کو چوم کر پیشانی چوم دیو سے گلے لگا گئی ترقی بہت مبارک وزیان اس کا لہجہ شدت جذبات سے پھرپور تھا ایوان کا دل سے دھڑکا ایوان کا دل زور سے دھڑکا شاید اس کے بھی اچھے دن آنے والے تھے شاید اب بیہان اس کا ہو جاتا مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ ترقی اس سے بیہان کو دیکھنے کا حق بھی بہت جلد چھیننے والی ہیں وہ اب تک اس کی منگیتر تھی بہت جلد اس سے یہ اہدہ چھین کر اسے سنگزار کیا جانے والا تھا مبارک و بیہان سب کے بعد ایمان نے کہا تو سرس کی عواز میں شکویا مو پر مارا گیا تھا جیسے اس کی ضرورت نہ ہو رات دیر تک سب لوگ چاچی اصد چاچا کی محفل جمعی رہی سیلوی کا سنتے چاچی نے اگلے مہینے سارا کی رفستی مانگی تھی جس پر امہ نے بیہان سے پوچھے بنا تسلی سے مذبت جواب دیا تھا ان کے جاتے ہی وہ لیٹے لیٹے ماں کی طرف رخ موٹ کر بیٹھا اسے گرمی لگ رہی تھی شروع سے وہ بہت گرمی ہو رہا رہا تھا پہلے پہل بچوں نے کمیز اتا کر سوتا تھا مگر دب سے بہنوں نے ہوت سمالی اور وہ لاوبالی سا نکلا تھا تب سے اس نے کپو سمیت سونا شروع کیا تھا مالاک کہتی اندر سو جا ایسی چلالے مگر وہ ماں باپ کو اکیلہ نہیں چھوڑتا تھا وہ نہیں مانتا تھا اس کا چہرہ پسین اسی بھیگا تھا جبکہ وہ پنکے کی بلکل سامنے لیٹا تھا اس کے خون میں تپش کی حدث زیادہ تھی کوسر کو اپنے اکلوتے بیٹے یعنی اپنی پہلی اولاد پر ترس و محبت دونوں جذبے بیک پر غالب آئے آپ نے سارا کی رخصتی سے پہلے سارا سے نہیں پوچھا کوسر اس کا بسینہ صاف کر نہیں تھی چوک اٹھیں ہاتھ روح کے کچھ دیر سوچا میری دھیان میں نہیں آیا صبح بچوں گی وہ اگر ابھی نہ مانی تو چاہتی کو کیا کہیں گی خیر ماند ہو جائے گی یہ تو میں تمہاری تسلی کرنا چاہتی ہوں ورنہ زہرہ چاہتی یہ ہی چاہتی نہیں کہ سارا کے ساتھ ایمانگی رخصتی بھی کر دیں بہت اچھا خیال ہے ضرور عمل کریں وہ دونوں بازو پاندھے چتلیٹ کر ہوا لینے لگا کوسر ابھی ٹھیک سے خوش بھی نہ ہوئی تھی کہ بیہان کی اگلی بات نے ان کی ساری خوشی تشریح میں بدل دی کوئی اچھا لڑکا دیکھ کر اسے بھی فارق کریں اپنی کھر کام کوئی ہوتا نہیں ہر وقت یہاں پڑی رہتی ہے بیہان نے کہہ کر سکون سے آنکھیں بند گئیں کوئی اچھا لڑکا کہاں سے دیکھیں کیوں امانت ہے وہ تمہاری منگیتا ہے اچھا دادہ جی کی سانانہ ختم پر ان کا ختم تو بڑے زور شور اسے بنایا جاتا ہے جیسے کوئی عالمی دن ہو غالباً اس بڑی منگی کی تقریب میں دادہ جی کا جنازہ تھا اور وہ پہلی منگی تھی جس میں منگی کے کیک کی جگہ جنازے کی مرگی بنی تھی ہمیں تحفے دینے کی بجائے تمام رشتہ داروں نے دادہ جی کے پرانے کپڑوں پر ہاتھ صاف کیا تھا بکو مجھ سوچاؤ صبح پہلا دن ہے اور نین پوری نہ ہوئی تو بیزار ہوگی کوسر مسکراہت دباتے خود بھی لیٹ گئیں ویہان شروع سے اس منگی کی تقریب کا ایسا نقشہ کھیش تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سب اس کی چل پر ہسے خلاف توقع کو اس کے پہنچنے سے قبل بہت سہیں آئی تھی سارا آفس کام کے بجائے کچھ کپیوں میں مظروف تھے سوائے دو چار لوگوں کی عمر نے اسے پورا آفس ریزٹ کروایا سوائے ایک آئیل کے آفس سے اسے کچھ سے لے اوپر بنی کپڑے کی فیکٹری تک کے ہر ورکر سے ملواتے اسے کام اچھی طرح سے سمجھایا وہ کپڑا سلتے خوبصورت سلائیاں لگتے دیکھ رہا تھا فیشن ڈیزائننگ آفیس اس پر بنی وسی فیکٹری اور تیز سے چلتی دھاگے کی مشینیں وہ آئیل کی ذہان اسم تاثر ہوا تھا منہ اسے آج تک ایسی عورت نہیں دیکھی تھی جو اتنی کامیاب ہوتی کی اکیلے اپنا برینڈ اور سب کچھ سمالتی وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر حفیس صاحب سے بات کر رہے تھے جب آئیل کا نمبر عمر کے فون پر چک مگایا تھا جی بوس حکم اوکے میں تو ڈیلیوی اور پیمیٹس کے لئے موز اور بوٹیکہ روک کرنے والا تھا سب ہی کارٹن چیک پر لگے ہیں آپ کہیں تو کسی اور کچھ بھیج دیتا ہوں اوکے اوکے بوس کیا ہوا سب خیریت ہے ویہان نے اسے تفکر میں فون گھماتے دیکھ کر پوچھا کیا ہوا سب خیریت ہے ویہان نے اسے تفکر میں فون گھماتے دیکھ کر پوچھا یار وہ اپنی بوس جوکٹر کے پاس گئی نہیں ہسپتال کے باہر کسی نے گاڑی پنکچر کر دی کہہ رہی ہے کہ گاڑی لے کر انہیں پک کر لو کیونکہ اگر ڈرائیور لینے آئے تو پھر واپس گیا تو بہت وقت لگ جائے گا ہاں تو جاؤ ویہان نے گھورا کیسے جاؤں آج اگر ڈیلیوری لیٹ کی مال کی تو پیمنٹ بھی لیٹ ہوگی اور یہ کوئی اتنی چلاد اور کھڑوس عورت ہے پھر میری چمگی ادھرے ڈالی سمجھ نہیں آتا کیسے ہنڈل کروں اسے تو مجھے بتا میں ڈیلیوری دیات ہوں مگر وہ لوگ کوئی بھی چیک میری سوا کسی کو نہیں دیں گے تم ایسا کیوں نہیں کرتے تم ہٹلر بوس کو پک کر لو میں مگر میں تو انہیں جانتا نہیں ہوں ویہان کے معصومے سے کہنے پر عمر نے دات پیستے شرم دلانے والی نظر سے دیکھا تم نہیں پہچانتے تم ویہان ملک تم سے بڑا فتنہ اس کی دن زندگی میں شاید ہی کوئی ہو ٹرسٹ می ویہان ملک نہیں جانتا ہے لازمیر کون ہے ویہان کا لہجہ اگدم سنجیدہ ہوا تھا عمر نے کچھ سمجھ کر ایک تصویر اسے واتس اپ کر کے نمبر بھی بھیجا اور گاڑی دیکھ کر بھیجا ہسپتال کے باہر وہ اسے اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی مل گئی تھی ویہان نے موبائل پر نظر ماتے اس نمبر پر کال کی اسے وہ مل تو گئی تھی مگر وہ اپنا تعرف اس طرح نہیں کروانا چاہتا تھا ویہان ملک بوس میں آپ کا انظار آپ کی ریڈ روک زنیمی کار میں کر رہا ہوں عمر نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں امید ہے آپ اپنی کار کو پہچانتی ہوں گی سنجیدہ سے سرد انداز میں بوس کی عزت تھی اس میں نہ کوئی شان میں کسیدہ تھا نہ ہی چاپلو سی آئل حیران ہوتی دھوپ میں اپنی سرخ رنگ لی آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگی وہ جو بھی تھا نہائی بتمیز تھا اس نے اسپتال کے اندر آنے کی بھی سہمت نہیں کی تھی نہ ہی یہ بتانے کی کہ وہ باہر ہے آئل غصہ و غرمی سے سرخ چہرہ لیے تقریباً آدھی گھنٹے تک وہاں پہنچی تھی اس کا دل چاہا اس ڈرائیور کا موہ توڑ دے کیونکہ اس نے اٹھ کر دروازہ تک کھولنے کی زہمت نہ کی تھی وہ غصہ ضبط کرتی گاری کا دروازہ کھول کر دھر سے بند کرتی اندر بیٹھی سو انہوں پہ سو آگا وہ اسی بند کیے آرام سے سو رہا تھا یوں جیسے اسے خبر ہو کہ وہ اسے دھوننے میں وقت لگائے گی اس نے یہ سب جاندوشہ کیا تھا مگر کیوں ڈرائیور ڈرائیور آئیور نے دو تین بار سے آوازی مگر وہ اس طرح زور زور سے خراتے لے رہا تھا کہ آئیور کو شبہ ہوا کہ وہ ناٹک کہہ رہا تھا ڈرائیور وہ اس کا شانہ ہلا کر زور سے چکھے کون کون وہ ہر بڑا کر اٹھا اس ہی آن کرو ڈرائیور اور چاہ آفیس چلو کون ہو تم ویہان نے میرر سے مشکول نیگاؤس پر ڈالی آئیور کا دل چاہا اس کی آنکھیں اور دماغ پھوڑ ڈالیں اس اُلڈے دماغ والے ڈرائیور کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی باس کون ہے آئیور رضامی نہائیت درشتی اور چبا چبا کر کہنا کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مقابل در جاتا تہم کر ایسی آن کرتا مگر وہاں ازلی بے فکری تھی وقت ہی وقت کون آئیور رضامی تمہاری باس اللو کے گالی اس نے لحاظ کے بینا گالے نکالتے آگے گھو کر اس ہی آن کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا وہ کوٹے میں رہتی اس طرح کی گالی اس کے لئے چائے سے پہلے پانی کا کلاس تھا جب ہی ویہان مسکرہت زب کرتے اس ہی آن کرنے کو آگے چکا تھا دونوں کا سر بری طرح لگا نظرے میں نہیں دونوں گھر بڑھائے تھے ایک کی آنکھوں میں پہچان اور شناسہ ہی کی رمک تھی دوسرے کی آنکھوں میں شرارے اوبر رہے تھے آئین نے اس ہی آن کرتے پیچھے ہو کر ٹک لگائی ویہان نے دو منٹ گاڑی سٹارٹ کرتے انزار کیا کہ وہ زنگ کی طرح دم والا پانی خود پر ڈالے مگر پھر یہی سمجھ کر سرجٹ کا کہ اس نے یہ حقہ ضرور کسی دور دورے کے زیر اثر کی ونہ کڑون کی مالک اتنی بڑی جزان ہے اسے پہجان لیتی پورے راز سے خاموش رہی آفیس آتے وہ ویہان کے پوری طرح گاڑی روپنے سے قبل تنزن کرتی اندر چلی گئی آفیس میں لار بابو کا چہرہ لیے داخل ہوتے سب کی شامت لازمی تھی اسے بے وقت اچانک دیکھ کر سب گر بڑھائے وہ ایک ایک کیبن پر کھڑے ہو کر سب کو جھاڑ رہی تھی سفید لباس ابھی تک پسینے سے بھرا تھا گاڑی پارک کر کے آتا ویہان انٹرنس کی دروازے پر کھڑا چپ چاپ سب کی شامت اور نامہ عمال کا حساب ہوتے دیکھ رہا تھا اب باری اس کی تھی وہ پلٹی اور پسینے سے تتر بطر اس کی طرف گئی کس نے رکھا تمہیں جی عمر سلطان نے عمر 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 وہ چلائی وہ تو کام پہ گیا ہے دیلیوری اینڈ ریسیوین پر کمالے تحمل سے اس نے آئل کو مزید ٹورچر کیا شٹ اپ نام کیا ہے تمہارا شٹ اپ رہوں تو نام نہیں بتا پاؤں گا ویہان کی بات نے اسے داد پیسن پر مجھور کیا تھا وہ ویہان جیسی تھی گرمی کی حدد برداشت نہیں کر پا رہی تھی یا اس سے بھی زیادہ ناظر مزاج تھی انہوں نے یہ مولوسی عادت کہاں سے پائی تھی وہ جانتا تھا مگر وہ نہیں جانتی تھی اس کے علاوہ بھی جہاں آرہا کا کوئی رشتہ اس دنیا میں سانس لے رہا تھا یہ ویہان ملک ہے نیا اکاؤنٹ مینجر عمر باہر سے اندر آتے بھی ہان کو بھورتے بولا دو منٹ کے لیے وہ سر سے لکھ پہروں تک اس کا جائزہ لینے لگی گری بٹنو والی شٹ کے لیے چھے بلیک پین پہنگ کر نفاظت سے بنائے سلکی بال اب کشادہ روشن پیشانی پر بکھ رہے تھے ایک بازوں میں گھڑی پہنے خوشوں میں بسا وہ کالی گہری آنکھوں والا شخص اسے کہیں سے بھی ڈرائیوہ نہیں لگا تھا مگر اسے دیکھ کر آئیل کو لگتا تھا وہ اسے پہلے بھی مل چکی ہیں مگر کہاں یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی اس کی کالی گہری آر پار چاہتی نگاہیں آئیل کو تقریر کے سارے لفظ بھولا گئی وہ پہلی بار اپنی بات بھولی تھی یہ کیسے ہوا وہ نہیں جانتی تھی وہ تو اس کے ہوت کے قریب دانھی میں چھپے تل پر اٹ کی تھی اس نے یہ تل پہلے بھی دیکھا تھا مگر کہاں غائب دماغی سے سر ہلا گئی وہ گم سم کھڑی تھی یک ٹک دیکھتے وہ بھول گئی کہ سامنے والا اب اسے پزل کر کے فاتح بنا کھڑا ہے جبکہ عمر نے اسے گھوٹے ہلایا وہ اس کی بے اختیاری اور زیان کی آنکھوں سے انکلتی لو نوٹ کر چکا تھا آئیل آئیل ہاں وہ چھوکی کیا دیکھ رہی ہیں بوس کب سے بلا رہا ہوں عمر یہ تل اور کالی آنکھیں آئیل عمر حیرانگی سے چلا تھا کسی کی بھی پروا کیے بنا اس کا ہاتھ پکڑے آفس میں لے گیا زیان کی گھوٹی نگاہوں نے عمر کے ہاتھ کا آخر تک پیچھا کیا کیا دیکھ رہی ہو تم ایک امپلائی پر لائن مار رہی تھی آئیل عمر سر پکڑے بیٹھا تھا آئیل نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا میں ایسی ہوں عمر میں لائن مار رہی تھی میں نے کب آئیل نے سوال کیا ایسی نہیں پر تم نے ویسی حرکت کی پتہ ہے وہ مسکرارہ تھا تمہارا مساق بنا رہا تھا مانتا ہوں وہ ضرورت سے زیادہ ہنسم ہے بلکل کسی موڈل کی طرح لمبی ہائٹ اور اٹریکشن کرتا فیس رنگین بال بھی بہت پیارے تمہارے موڈل سے بہتر مگر اس کا یہ مطلب نہیں تم اپنے آپ پر کنٹرول کھو دو آئیل کا اپنی بیختیاری پرشن میں دگی ہوئی تب ہی بات بدل دی عمر میں اسی لئے اسے دیکھ رہی تھی کہ کیوں نہ اس بار درائیور سے ہی اپنا نائے بونیوم لاؤنج کروائیں تم اسے پوچھا خجالت چھپانے کو آئیل سامنے پڑی اُلٹی فائل کھوڑ کر اس پر چھک گئی تھی جبکہ عمر فائل سیدھی کر کے کھڑا ہوا میں پوچھوں گا مگر تم یہ فائل سیدھی پڑھ ہو اور ہو سکے تو ایک آت گھنٹے کسی کے محومت لگنا ورنہ سب کو بتا چل جائے گا ان کی باس چھرکی ہو چکی ہے عمر آئیل نے جوتا اتارنے کو چھک کر چلا آتے کہا وہ فوراں بھار نکلا تھا آئیل جوتا واپس بہن کر پھر سے وہی سوچنے لگی کہاں دیکھا ہے اس لڑکے کو وہ پریشان تھی شاید شہر میں آتے چاہتے کبھی ٹرافک میں آمنہ سامنا ہوا جب کچھ یاد نہ ہے تو اس نے جواب سے خود کو مطمئن کیا تھا عمر افارق تھا وہ ویہان کی مدد کے لئے اس کے آفیس میں بیٹھا تھا جہاں اسی میں وہ رولیکس میں بیٹھا کام کر رہا تھا عمر نے اس کی پرسنلٹی کو سامنے صوفی پٹی کے رشک سے دیکھا نظر لگانی ہے کیا کمپیٹر سے نظر اٹھائے بینا بیہان نے کہا اور اپنی پاکٹ سے نظر کی گلاسز جھونتے لگائی نہیں میں نظر نہیں لگاتا پلیس اپنا یہ فضول چشمہ مت لگاؤ یہ میری محبت کی نشانی ہے اسے تو میں موت کے بعد ہی پھیج سکتا ہوں بلکہ یوں کرنا تو میرے ساتھ دبن کروا دینا شت اپ عمر نے افسوس سے کہا زیان ذا پہ اس جھکٹے کام کرنے لگا وہ چاہتی ہے کہ تم موڈلنگ کرو اسے تم اچھے لگے ہو تم پر کرش کر رہی ہے عمر نے اس کے سر پر دھماکہ کیا میں یہاں کاؤنٹنٹ کی جوب کے لیے آئے تھا مجھے مل گئی ڈیڑھ لاک ڈیڑھ لاک جیسی معمولی سیلوی پیکج میں موڈلنگ اور ڈرائیونگ بھی شامل ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا زیان نے سر اٹھائے بھی نہ کہا وہ شاید دل جمعی سے کام کرنا چاہتا تھا بکو مت لالچی آدمی ہمارے باؤنس بہت رہم دل ہیں میں نے اسے تمہارے حالات بتائے تو اسے اسی ہزار کی جوب کی ڈبل پیسے کر دیئے اگر تم اس کے ڈرائیور بنو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے پھر موڈلنگ کرنے مانو کا سیلوی پیکجر لگو گا اسے تمہیں یہ آفر کیوں نہیں کی تم خود ڈرائیور کیوں نہیں بن جاتے پہلی باؤنس نے کمپیٹر سے نظر اٹھا کر چہر پر جھولتے ٹیک لگاتے پوچھا تھا مجھے وہ بھائی کی نظر سے دیکھتی ہے عمر نے اتنے افسوس سے کہا کہ زیان نے اس کے ہاتھ کی طرف اچھٹ تیسری نظر ڈالی مگر وہاں کچھ نہیں مگر کہا کچھ نہیں سوچوں گا مگر امہ ابا کو اچھا نہیں لگے گا ویہان نے صاحب گوئی سے کہا ورنہ موڈلنگ جیسی خرافات وہ کبھی نہیں پالنا چاہتا تھا سوچ لو بلکہ آج میں آؤں گا ہی خوش خبری دینے ویہان نے صرف گھوڑ کر واپس کمپیٹر کی طرف متوجہ ہونے پر ترجی دی جی فرینڈز آج کے لیے پاس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جوڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹیمنٹ چینل کے ساتھ جہاں بہت جل ہم نے یہ اپیسوڈ کے کرائیں گے جل رنٹ ٹیک کیو اینل حافظ